ملک وعید صاحب انہوں نے اپنا لگایا ہوا اسمبلی میں تو اس میں متاثرین میں میں بھی ایک بیٹھا ہوں جو چھہی ارکان تھے اور ان کو اسمبلی سے انہوں نے باہر کیا ہے اور پبندی لگائی ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو جالی فوٹیج آپ نے دکھائی ہیں اور ان فوٹیج کو ابھی تک آپ جو ہیں وہ سامنے نہیں لا سکے تو ان کو فرنزک کروالیں ملک صاحب فرنزک کروالیں سادس میں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لیبارٹری بنائی اتنی اچھی فرنزک لیاب ہے کیا خوبصورت اسمبلی کے اندر جھوٹ اسمبلی کے باہر جھوٹ اس میں فرنزک کروالیں اور دن رات یہ جھوٹ پر ابھی دیکھیں نا ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام طرح میک میں جو ہیں وہ ان کی گھوڑ میں کھیل رہے ہیں ابھی یہ جو چاہے جس سے چاہے اڈیٹر جنرل سے چاہے جس سے چاہے اپنی مردی کی رپورٹیں بنا کر وعویلہ کریں کیونکہ ان کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے ان کے پاس جھنڈا کوئی نہیں ہے اب انہوں نے بیٹھ کے یہی بات کی ہے کہ ہم نے تو کچھ دے نہیں سکنا اس پنجاب کو لیکن سوڑ تو ڈال سکتے ہیں تو وہ کرپشن کرپشن کے نعرے لگ رہے ہیں اور کرپشن جب ثابت ہوگی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس طرح تو نہیں نہ بنتا کہ اس طرح آ کے اور کسی کو گدلا گدلا کہہ کے اور جلی سے بھاگ جانا میں یہ سمجھتا ہوں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں انہوں نے ابھی پروڈیکٹ کرنے ہیں ایک خیبر پختونخواہ میں انہوں نے میٹرو کا پروڈیکٹ شروع کیا ہوا ہے ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا اور جب مکمل ہوگا پھر اس کی کرپشن کہاں تک پہنچے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے پنجاب میں ترکیاتی کام کرنے ہیں تو جب پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو پتا چالے گا کہ کس بہت بکتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو پروڈیکٹ شروع کریں گے اور اس کے خلاب آویلہ نہیں ہوگا اور یہ بیروکریسی کوئی بیروکریسی میں کوئی بندہ ان کے ساتھ کام کرنا تو دور کی بات ہے بیٹھنے کے لیے بھی راز نہیں ہے تو یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی اور ان کے پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہے وہ پریزلائی صاحب ہیں وہ یک طرفہ کاروائی ہیں اور وہ بالکل حالانکہ وہ اپنا جو ہیں وہ سب کے سپیکر ہیں انہیں سب کی ماننی چاہیے پی ٹی اے جالے بھی اس وقت احتجاج میں شامل دے تو کیا ہوا پبندی ہم پر اور وہ فادی بلکل صحیح میں یہی بات اجازمیہ صاحب اجازمیہ صاحب اس طرح سیاسی نہیں ہو جاتی چیزیں نیریٹیف کی وجہ سے اور نیب اگر انڈیپنڈنٹلی ساری کاروائی ہیں کر رہا ہے تو حکومت کو اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی سمپل ٹیلی فون لائن پہ اپنا پوائنٹ ویو دیتے انکر ان سے پوچھتے کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے وہ کہتے جی نیب کر رہی ہے ہم حکومت میں ہیں نیب کو کوئی چاہیے ہوگی اسسسنس چاہیے ہوگی کوئی ریکارڈ چاہیے ہوگا تو پوزیشن اگر ہمارے پاس ہے تو ہم دے دیں گے اتنی سی سمپل لائن کہتے ہو تو آج نیریٹیف آپ نہیں سمجھتے بہتر ہوتا ڈیفرنٹ ہوتا اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ گٹ جوڑ ہے گٹ جوڑ ہے یہ کہنے کی نوبت نہ آتی دیکھیں یہ سارا جو کنٹروورسیز اٹھی ہیں ان کی وجہ irresponsible statements ہیں اب functionally دیکھیں legally دیکھیں تو نیب ایک independent ادارہ ہے اگر FIA کی بات ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ minister جو پرائمیسٹر صاحب ہے ان کے پاس ہے لیکن جو نیب والا issue ہے یہ functionally legally بالکل independent ہے اور یہ جو ان کی statements ہیں ان کی وجہ سے ایسی controversies بنی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ avoid کیا جا سکتا تھا دیکھیں مدلہ یہ پرائمیسٹر صاحب کو اور ان کے جو information minister ہے ان کو اس قسم کے کہ پچاس آدمی پکڑے جائیں گے یا وہ دوسرے لوگ پکڑے جائیں گے اس قسم کے statements نہیں دینی چاہیے تھے یہ میں agree کرتا ہوں یہ صاحب جس نے پکڑے جانا ہوتا ہے یہ رات کو ناؤس کر رہے تھے کہ کال کو یہ فراہ نویر چوری صاحب اس گتھی کو سلجھائیے یہ گٹ جوڑ گٹ جوڑ کا جو لفظ ہے یہ دیکھیں کیونکہ ماضی میں نیب استعمال ہوتی رہی ہے اور ماضی میں نیب کا یہی رول رہا ہے سیفرمان سے لے لیں پرویر مشرف کے دور میں لے لیں اور نیب کے کوٹ سے ہی لوگ منسٹر بنی ہیں جا کے نیب کے کوٹوں سے ہی لوگوں کو اٹھائے گیا تو یہ ماضی کے ایک تلخ حقیقت ہے جس کو یہ طرف اب توجہ آ رہی ہے اب دیکھیں نا دورہ میار نیب کا بھی نظر آ رہا ہے وہ کیسے کہ اگر آپ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو آپ گفتار کر لیتے ہیں بغیر کسی پروسیکیوشن کے بھی پہلے دن ہی ان کے دیٹینشن ہو گئی ان کے جو بند ہیں ان کے تو کسی کی دیٹینشن ہی ہوئی ان کے جو ان کے کیسی سے کسی کے بھی ابھی تقریب پوچھا گیا یہاں تو پھر آپ ایک میارہ سے رکھ لیں کہ جو بھی آئے گا اس کی دیٹینشن ہوگی اس کے بعد انویسٹیکیشن ہوگی اور سب چلے گا تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جب یہ ایسا کام ہوتا ہے اور صرف ایک پلٹیکل مائلج لینے کا طریقہ جب چلے گا تو پھر آپٹومنٹکلی پبلک بھی کہے گی کہ یہ تو صرف ملی بغت ہو رہی ہے اب دیکھیں شباز شیف صاحب کے واقعے کو بس دیکھ لیں کہ آپ بلاہ صاحب پانی کے لیے رہے ہیں پکڑ آشیانے میں رہے ہیں اور انکواری میں کہیں کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں تو یہ چیزیں ٹرانسپریسی نہیں رہتی آپ کو ٹرانسپریسی لانے کی ضرورت ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کے ساتھ ملائم کر گئے یہ نہیں کر گئے لیکن جس طریقے سے اس کا ڈنورہ پھیٹا جاتا ہے اور دونوں انفرمیشن سیکٹر جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو جو زبان بزاری زبان استعمال کر کے استعمال کرتے ہیں اس سے پھر زیادہ دیتا ہے کہ یہ اپنی جو نکامی ہیں ان کی توجہ ہٹا رہے ہیں اس نکامی ہیں ابھی دیکھیں نا بات چل رہی تھی پرویز علیہ صاحب نے جو کیا آپ کو میں تریحی بات ذرا بتا دوں کہ یہ سیکنڈ ٹائم یہ واقعہ ہوا ہے پہلے یہ دوزار دو میں افضل صاحب نے یہی کام کیا تھا جب چیپ منسٹر تھے وہ پرویز علیہ صاحب اور افضل صاحب یہاں سپیکر تھے انہوں نے بھی اسی طرح یہ ایک کہا تھا اور یہ پرمیم سیز کے اندر بھی آنے کی جازگی پی اے میلین کے کچھ ایم پی اے تھے جنہوں نے کیا یہ سٹن ہم نے اس وقت بھی کیا تھا انہی سیڈیو پہ بیٹھ کے ہم نے احتجاج کیا تھا پوری کیونکہ اپوزیشن لیڈر قاسم جا تھے ہم سب نے کیا اور ان چھے کے لیے ہم نے کہا ہے بہت آسان طریقہ تھا اگر اس سے بچنے کا وہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی اسی وقت اناؤس کرتی جاتی اور وہ اگر کچھ نے غلطی کیا ہے تو اس کو سزا دیتی جاتی اگر کسی نے توڑ پھوڑ کیا ہے تو پتا چل جاتا لیکن آپ بغیر اس کے ایک آمنانہ سوچ کے طریقے سے آپ نے کہا جی ان کو باہر نکال دو یہ تھی کہ جمہوریت کے اندر نہیں ہوتے یہاں یہاں طولرس اور پیشنس میں ایک طولرس ایڈ کرتا جب مجھے پتا ہے یہ طولرس اس چھے اکان میں چوری صاحب کو بات پوری کرنے تھے یہ طولرس اور پیشنس کا دور ہوتا ہے دیکھیں افضل صاحب نے بھی اور اسی طرح وہ بھی جیسے یہ آج کل گورنر بن گئے تھے وہ بھی اس طرح جا کے گورنر آس میں گورنر بن گئے تھے ایکٹنگ اور بعد میں وہ کہتے ہیں میں تو گورنر ہو جی وہ فیصلہ تو نے نہیں کیا کوئی کام نہیں کرتے تھے یہ ایک پورے اسی پلان کا حصہ ہے جو پیشنی تا ماضی میں دھرائے گا دو سار دو میں آج وہی دھرائے جا رہا ہے اور یہ تاریخی طور پر یہ چیز ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں ایسی نوپتیں اعلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اصل مقصد کیا تھا کہ بجٹ کے اندر جو نئی چینجز لے کے آئی ہیں تاکہ وہ بجٹ کی وہ چیزیں چھپ جائیں لوگوں کو نہ پتا چلیں اور آپ پوزیشن کیونکہ اس کا ایک حصہ بن گئی اور اس کے ساتھ یہ پروپلم آگئی اب نہ کوئی کٹوٹی ہو سکتی ہے نہ کوئی ڈسکیشن ہو سکتی ہے نہ اس پیچوں میں آ سکتے ہیں عوام پیچاری اسی طریقے سے پیٹھ جائے گی کہ لگجری ٹیکس دینا ہے کہ اینور ٹیکس دینا ہے کون سب ہمارے پر بجٹ آنا ہے کون سب نہیں آنا یہ سب چیزیں اصل میں اس طرف ہوتا اور یہ طریقہ کار ماضی میں استعمال کیا گیا اس کو آج ریپیٹ کیا جا رہا اور یہ مشرفی سٹائل ہے جس کو یہ بیک ہوگا ٹھیک جی ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہے ملک وید صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے کیمرے کی آنکھ کے توصل سے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پرویزای صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان چھیر کان میں میں بھی مجود ہوں اگر میں نے کچھ توڑ پھوڑ کی ہو اگر میں اس بنچ کے پاس بھی اس کو ہلاتا ہوا بھی نظر آؤں مائک کو پکڑتا جاتا ہوں بنچ میں سے ہلایا تو تھا میری بات سنیں میں ستیفہ دوں گا آپ دیکھ رہے تھے کن لوگوں نے ہلایا تھا میں ستیفہ دوں گا آپ سپیکر کی رنمائی کر دیں کوئی اصل نام دے دیں وہ تو خود نہیں بتا سکے کہ کنوں نے توڑ پھوڑ کی ہے یہ خود سکتا توڑ پھوڑ ہے میری بات سنیں جب سمبلی فارغ ہوئی ہے تو آپ کو وہ فوٹیج نظر آئیں ایک کیمرے کی آنسے میں اب اس چینل کا نام نہیں یہاں بھی لینا جاتا وہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ جب سمبلی فارغ ہوئی ہے تو بینچیز جو ہیں وہ بکھڑے پڑے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں اور ساتھ اس چینل نے دکھایا ہے کہ یہ سمبلی جب فارغ ہوئی ہے اور بلکہ صحیح سلامت بینچ اور کرسییں وہاں پر موجود پائی گئی میں یہ کہتا ہوں میں نے کل بھی پروگرام میں کہا کہ اگر میرا اپنے نام دیا ہے میں نے سوائے نہ روکے اور اپنا اتجاز کارڈ پروانے کا جو مہنگائی کیوں نے جو آج ہر وہ گھر میں وہ جو سربراہ ہے گھر کا آج سر پھڑ کر بیٹھ گیا نہیں اگر یہ فیک تھا سارا ملک صاحب ملک صاحب اگر یہ فیک تھا اور بڑے ہاؤس میں انہوں نے آرٹیفیشل ڈراما کرتے ہوئے فرض کریں جیسا آپ فرما رہے ہیں تو اس کی بھی پھر کوئی ریلیمنٹ فوٹیج تو ہوگی ہاؤس میں تو کیمرے لگی ہے سیسیٹیو لگی ہے تو آپ وہ پیچ کر دیں اگر میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنا اتجاز روڈ کارڈ کروا رہا تھا بلکل نعروں کی بات تک لیکن یہ توڑ پھوڑ جو انہوں نے کر کے اور یہ ڈراما چاہیا میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ پر ثابت ہوگا تو بلکل میں اسمبلی میں بیٹھنے کے لائک نہیں ہوں کیونکہ ان کی ایک سادش ہے میری مفاصلہ ایک بار مکمل ہونے تھوڑی سی ان کی یہ سادش ہے کہ چونکہ پی ٹی ای پکت میزنگ میں صفحے اول جو مشہور اپنا مشہوری اپنائے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں ہمیں گندا کرنے کے لیے وہاں پر کہ ہمیں نون لیگ کو بھی اس طرح کے اپنا جو ہے وہ کرائیٹریے میں لیایں لیکن اس طرح نہیں ہوگا اللہ کے فضلوں کرم سے ہم ورکر ہیں ہمیں مسلملی نون کی طرف سے جو ایک سیاسی تربیت حاصل ہوتی ہے وہ ہم اس تربیت میں مجھوڑ ہیں آپ نے دیکھا ہوا کل بھی ہم فٹ پات پر بیٹھ رہے ہیں ہم نے کوئی ایجیٹیشن وہاں پر علیم خان صاحب کہہ رہے تھے علیم خان صاحب فرما رہے تھے ملک صاحب علیم خان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ایک سو چھبیس دن کا چھبیس گھنڈے کا دھرنا بھی نہیں دے سکتے اور کنٹینر ہم دیتے ہیں پانی ہم دیتے ہیں اس بچارے نے ایک سو چھبیس دنوں کا دھرنا دیا سکتی جھیلنی ہے آپ کو پتہ ہے صرف ایک مرتبہ پکڑ دکڑ ہوئی تھی اور یہ برگر کھانے والے سب آگے تھے اور وہاں پر عمران خان صاحب وہاں پر ڈنڈر گھا رہے تھے لیکن باہر نہیں وہ آئے تھے تو ایجوں نے کیا کرنا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ جھوٹ کی سیاست زیادہ دینی چلے گی عوام میں جتنا ڈرامے بانیوں نے رکھی ہے اب سامنے آ رہی ہے مہنگائی کی صورت میں کوئی ملک ان کو کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ملک ان کے ساتھ بیٹری کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک آدمی نظر اس کو آتا ہے وہ عمران نے آجی جس پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا اس کے پیچھے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے حسن صاحب مجھے یہ بتائیے یہ کتنے مہلک الزامات ہیں سارے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے بعد اور ان کی ریپورٹس کے بعد کتنی سنگینی اختیار کر جائیں گے اور کتنی انویسٹیگیشن میں ہیلپ کریں گے سنگینی تو اختیار کر چکے ہیں اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ تو آج سے تقریباً مہینہ پہلے نیب کو بجوائی تھی اور نیب نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر جائے گرفتاریاں بھی متوقع ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اس میں ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کے سیگمنٹ دی ہیں چودی ساں بتا رہے تھے کہ اس میں ایک ہوتی ہے کہ آپ نے قانون کو کتنا بائی پاس کیا ہے پیپرا کو کتنا وائلیٹ کیا ہے رول کتنے تھوڑے رولز کی وائلیٹشن کیا ہے مسیلز آف پاور کتنے کیا ہے کرپشن کتنی ہے اور دوسرا یہ ہے کتنے مسائل ہیں اور دوسرا آجاتا ہے جو اس کے منشن کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے نا آڈٹ پیرا جہاں پہ فکس ریسپونسیبیلٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ آڈٹ پیرا بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے میں نے اس آڈٹ ریپورٹ کو دیکھا ہے اس آڈٹ ریپورٹ میں فکس ریسپونسیبیلٹیز ہر دوسرے پیرے پہ یہ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی سنگینی ہے یعنی اس طرح کام کیے کہ آپ نے پیپورٹ کو مکمل طور پر وائلیٹ کیا اور آپ نے جس کو دل چاہ آپ نے اس کا ٹھیکہ دیا اور صرف یہ لہور ویس مینجمنٹ کمپنی یا ساپ پانی کمپنی میں نہیں آپ نے کنسٹینسی کے بھی ٹھیکے دی ہیں آپ کے پاس کنسٹینسی سرسید موجود ہونے کے باوجود آپ نے منپسل نفرات کو کنسٹینسی کی ٹھیکے دی اور تڑکی، تھائی لینڈ، دوبائی آپ نے وہاں جا کے بھرتیاں کی یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا قابل نہیں شخص نہیں ملا آپ باہر چلے گے وہاں جا کے آپ نے شوز کروا ہے وہاں سے فراج دے لے کے آئے اور یہی بات ہوئی کہ جس مقصد کے لیے آپ دیکھیں ہومن رائٹس کیس ہے بنادی طور پر ہم نے تو یہ دنیا نیوز نے تو صرف انسانی حقوق کے جو بنادی مسائل تھے ان ایشیوز کو جو جاگر کیا تھا کہ ان ایشیوز کے لیے آپ نے کمپنیز بنائی گئی ہیں لیکن یہ ایشیوز جو ہیں حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اور عوام ابھی بھی جو ہے ترستی احساب پانی کو صفائی کو سہولیات کو جن چیز کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اربور پہ آپ نے لگا دیئے آپ نے کرزے دیئے کوئی چیز سامنے نہیں آئے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کرزے آپ نے واپس کیسے کرنے ہیں آپ نے گرانٹی نیٹ جو ان کو دینا شروع کر دی ایک مختیس کیا تھا اور پھر جو رول اپ بزنس ہے اس کو آپ نے وائل ایڈ کیا پھر اس کے ساسا اس کے کمپنیز آرڈینیس کو ہے آپ نے اس کے سیکشن کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ نے کیا اور ایک اگر آپ سیکشن کی کلاس کو توڑتے ہیں تو اس سے کئی افراد کو نمازہ جا سکتا ہے پیپرا کو وائل ایڈ کرتے ہیں اس میں کئی افراد کو نمازہ جا سکتا ہے یعنی آپ کے پاس کم قیمت پر ٹھیکے لینے والے موجود تھے آپ نے زیادہ ٹھیکے والوں کو کیوں دیا اسی طرح کاجی ادم سولر پارک کمپنی میں جو آگ یعنی جپان میں اس کا نیب بھی تحقیقات کریں اس میں صرف ایک یا دو کرون روپے کا افراد نہیں ہے بلکہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈھائی ارب روپے کا موبائنہ طور پر کرپشن کا کیس آندھا چند آنے والے دنوں میں شاید اس پر کوئی بڑی گرفتاری بھی متوقع ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے ایک بیروکریٹ بھی گرفتار ہو سکتا ہے اس میں کام کیا جا رہا ہے اور اس میں کئی افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے ٹھیکے لیے جنہوں نے ٹھیکے دیئے ہیں یعنی جپان کا کمپیریزن کریں ایک سو میگا وارٹ میں کتنے پیسے لیتے ہیں اور یہاں پر کتنے پیسے دیئے گئے بہت زمینوں آسمان کا فرق ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں پنجاب بائیو نرجی کمپنی میں اس میں بھی ایک کرو روپے کی چیزیں اقدامات سامنے آ رہی ہیں آپ نے سرکاری خزانے کو لقصان پہنچایا ہے اور لاہور پارکنگ کمپنی میں آپ نے جتنے پیسے کیا آپ نے بھی کئی جو ہے اس پر پروگرام کی ہیں کئی انکشافات رکھیں ہیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ ٹکٹ کا نظام رکھا تھا اور اب اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کمپنی ایک سال ہو گئے ہیں کمپنی میں نئے ایم ڈی آگئے نئے ایڈمیسٹیشن کچھ آگے تائنات ہوئی لیکن ابھی تک لاہور پارکنگ سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکا ال ڈی آنے پارکنگ سسٹم واپس پارکنگ سسٹم کیسے بہتر ہو پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہے دیکھیں انہوں نے یہ دیکھیں آپ کے روڈز بلوگ کر کے یہ تو کریڈٹ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کو اور جسیس علیقبر قریشی صاحب کو جنہوں نے بڑے بڑے بولڈ رسیئنز دیئے اور تجاوزات کا خاتمہ کیا یہاں تو ہم پہلے دن سے آپ بھی اس پہ سٹوریز کر رہے تھے ہم اس پہ شوز کر رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کمپنی والوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی جان یہ آپ کس کی جگہ پہ کمپنی بنا رہے ہیں اور جگہ کیا تھی وہ آپ کی روڈز اور اندازہ کریں ابھی بھی ان افراد کو ٹھیکے دیئے گئے ہیں جو آر ایڈی کمپنی میں کام کرتے ہیں یعنی ان کو پھر آپ نے ٹھیکے دے کے نواز آ گیا ہے اور ابھی بھی وہ وہاں پر موجود ہیں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہر کمپنی میں جس کمپنی کو پکریں گے اس کمپنی میں ایک نئی کہانی آپ کو دیکھنے میں ملے گی یہ میں نہیں کہتا یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں یہ ثبوت بتاتے ہیں اور ہر چیز جو ہے یہ موجود ہے میرے خیال میں اب تو سپیشل آرڈٹ بھی شروع ہو چکا اور کچھ کا تو فرانزک آرڈٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے علیم خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا جس طرح اور بیس مینٹمنٹ کمپنی کا فرانزک آرڈر شروع ہو چکا اس طرح بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں بہت سارے انکشافات سامنے آئیں گے بلکل صحیح ہے یہ جی کھربوں کے معاملات ہیں اور سرکاری کمپنیوں میں دو کھرب چودہ عرب اسی کروڑ اٹھانوے لاکھ اور پچاس زار کی مالی بزابطگیوں کے مسائل ہیں جو آپ ایکسکلوسیوی ٹیلیوین سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں اڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ کی سمری ہے اور جو فل ریپورٹ ہے وہ سات سو پلس سات سو ساٹھ تقریبا صفات پر مشتمل ہے شورٹ بریکنگ لیں گے اور بریک کے بعد جب آپ بھی ساتے ہیں تو نوید چورک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نیرٹیب کی جو جنگ ہے اصل میں اور جو گٹ جوڑ کی جنگ ہے اس کو سلجھایا کیسے جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے حکومت اس تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی